آپ کی خیال میں ڈاڑی رکھنا ضروری ہے سنت ہے فرض ہے دیکھئے سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ہمارے دین میں لازم کی گئی ہیں جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے حج ہے جیسے عدل کرنا ہے جیسے احسان کرنا ہے جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے زکاة دینا ہے بہت سی چیزیں فرض کی گئی ہیں بہت سی چیزیں ہمارے دین میں پسندیدہ ہیں ان کو آداب کہتے ہیں ان کو مستحب کہتے ہیں یعنی اللہ ان کو پسند کرتا ہے کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں کچھ چیزیں بالکل ممنوع ہیں پروہیبیٹڈ ہیں ان تمام چیزوں کی اللہ تعالی نے بالکل واضح تعلیم دی ہے قرآن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن اور سنت دونوں کے ذریعے سے اس کو بتا دیا گیا اس میں کوئی اختلاف نہیں اس کے بعد کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان محبت کے جذبے سے کرتا ہے دیکھئے ہمارے ہاں ایک بڑے لیڈر تھے قائد عظم محمد علی جناہ تو ان کے بعد بہت سے لوگوں نے جیسی وہ ٹوپی پہنتے تھے جناہ کیپ وہ پہننا شروع کر دی یہ محبت کا اظہار ہے عام شخصیات کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں اپنے لیڈروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو سارے رہنماؤں کے رہنماؤں ہیں محمد الرسول اللہ سلم یعنی ان رہنماؤں کی کیا نسبت ہے یہ نسبت خاکرہ بعالم پاک محمد الرسول اللہ سلم کے ساتھ بھی ہم میں سے ہر ایک کو بے پناہ محبت ہے بے پناہ عقیدت ہے تو اس عقیدت کا اظہار بعض اوقات لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شکل و صورت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے آپ جیسا لباس پہلنے کی کوشش کریں گے یہ اظہار محبت ہے اظہار محبت کے کوئی قوانین نہیں ہوتے یعنی آپ فیصلہ کرتے ہیں امام مالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی دیر تک مدینے میں رہے انہوں نے کبھی جوتا نہیں پہنا یعنی ان کا احساس یہ تھا کہ معلوم نہیں رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کہاں آئے ہوں گے یہ اظہار محبت ہے اس کو قانون نہ بنائیے تو داڑی رکھنا نہ رکھنا یہ محبت کے دائرے کی چیز ہے یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے یہ سرے سے دین کا کوئی حکم ہی نہیں ہے محبت ہے